شفقت میرے یاکہ نے فرما دیتی سی جدو حضرت علیمہ پاک نے کھبہ دودھ پیش کیتا نا میری سرکار نے انکار کر دیتا کیونکہ حضرت علیمہ دا ایک ہور پتر بھی سی فرمایا یہ میرے دوجہ پر آدھا حق کے محمد کیسے دا ہاتھ کھان نہیں آیا ہے عزیدہ نگرامی تیرے تھے میرے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت مولا علی شہنشاہ ولایت جیڑا سرکار دے صحاب وچھ بھی شامل نبیدی اہل بیعت وچھ بھی شامل بارہ امامہ وچھ بھی شامل امام الانبیادہ عظیم صحابی ارشاد فرماؤں دیں کہ پانچ گلہ چھوٹے بچیاں تو ذکھو پیارے علی کیڑیاں کیڑیاں گلہ فرمائے پہلے گل بچہ مٹینہ محبت کردہ پیغام بڈینہ دندہ تیرا انجام مٹیئے دوسرا نمبر بچہ مکان بڑھا کے ٹھاندہ تینوں پیغام پیا دندہ آخر ایک نہ ایک دن کوٹھیاں ٹھا جانین بنگلے ٹھا جانین صدا پادشاہی محمد راب دیئے ایک کوٹھیاں ٹھا جانین انا تے ناد نخرات فخر نہ کر اے گل بچیاں تو سکھو مولا فرماؤں دین تیجی گل بچیاں تو سکھو بچہ وانڈ کے کھاندہ ہے تیالی چوتھی کڑی گلے جڑی بچیاں تو سکھنی ہے مولا کائنات فرماؤں دین چوتھی گل بچیاں تو سکھو بچہ اگر لڑپوے تے سلا کرنے ویچے دیر نہیں جے کردہ بچہ لڑپوے تے سلا کرنے چے اچھی فرماؤں سلا کرنے چے دیر نہیں کردہ مثلا دو بچے کھیل دے کھیل دے لڑپیتے گتھم گتھا ہو گئے اے دروہی دی ماں آگئی اے دروہی دی ماں آگئی گل بڑیاں تک پہنچ گئی لڑائی بڑیاں تک پہنچ گئی لیکن کنٹے تو بعد ماما سوچے ابھی یہ بچے تھے سبال وہ بچے کتھے وہ بچے بیکھے گلی جو فیر کٹھے پہ کھیل دیں جب تو سی نہیں بول دے میں آپ پریشان ہو جانا بھئی یار میں کی آگ بٹھا حالانکہ تکریر ایسی یہ بھی بچے تو لے کے بندے تک گالتے منٹ سے ہنچ بے دی میں تو بھارا عرض بھی کرنا فرمایا بچہ لڑکے سلاکنویت دیر نہیں کردہ اے گل بڑیاں دا حق بندہ بچیاں تو سکھ اختلاف میاں بی بی دا بھی ہو جاندہ ہے اختلاف پین پر آمان دا بھی ہو جاندہ ہے اختلاف سکے پر آمان دا بھی ہو جاندہ ہے اختلاف جماعت ساتھیا دا بھی ہو جاندہ ہے اختلاف ملے بچ بھی دوستان دا ہو جاندہ ہے اختلاف گوانڈیاں بچ بھی ہو جاندہ ہے لیکن رب نو او پسندے جڑا سلاکرنویت جلدی کرے دیر نہ کرے کئی میں ایسے بہشتی تے مجاہد بندے وکھے نا آمان دا سنا چنگے پلے ٹھیک تھاک کوئی اختلاف نہیں کوئی رولا نہیں کوئی لرائی نہیں تک کسے شریف آدمی نے تیع دی شادی رکھ لی پھر بھی ٹھیک ہے بول چل ٹھیک ہے جو تو بالکل ایک دن باقی رہا گیا تھے اگلے دن بچی دی براہت آنی ہے او ساکا جی میری بول چل بندے تا میں نہیں ہوں بھی آتے آنا کیونے ہاں بچوں دنی شرلی تے نو اوے جرمیں کرا کر بیٹھا گریب تو پرسو بھی ٹھیک سی اگلے دن بھی ٹھیک سی اے جرم کرا کر بیٹھا کوئی گل بھی نہیں میں ایک گل آتبان کے پе آنا میں تیع دا باب بھی آنا تیا گل میں تیع دا منٹنال پی آنا اے تیع دا کشے خطیب نہیں آکھنی اے میں ہی آکھنی اے تیع دا اور کشے نہیں آکھنی اے تیع دا میں ہی آکھنی ہے تیع دا منٹنال پی آنا تیع دا واسطہ ھی قرآن دے تیس پاریاں دا تی عیدی شادی تیرا دشمن بھی کرے نا روسہ نا پایا کب تیع دا ساندھی ہے ہم دی대�ا نہیں اگر ہو تیر لیل اختلاف بھی رکھ دے پیار رکھے او دی نیت رب جاندہ تو بیٹی دے سر تیات بھی رکھ تے خوش ہو کے راضی بھی ہو جا انشاءاللہ اے تو صلح کریں گا تے بچی دی وجہ نال اگر نرم گوش ہے اختیار کریں گا مدینے والے مصطفیٰ دی نگاہ شفقت نال محمد رب عرشتے تیری تے مہربانی افتوا دے گا انشاءاللہ بچہ صلح کرن ویچ بولو دیر نہیں کردہ جیڑا بندہ صلح کرن ویچ پیل کرے اللہ انہوں جنت ویچ پہلے پیجے گا اگر کسے نال نرازگی ہے کسے نال اختلاف ہے تے قدی یہ نہ سوچے کرو میں انہوں بلائے آپ کا وہ السلام علیکم آپ بلالو حضورتی حدیث فرمائے جو تجھ سے توڑے تُو اس سے جڑ جا او تیرنال توڑنا چاندہ ہے تے تُو جڑ تکے نال تے یا رسول اللہ جی ہو توڑنا چاندہ میں جڑا ہوں فرمایا تیری نیت رب پہ آبیندہ ہے تُو بندے نال صلح ویچ جلدی کریں گا عرش والا رب تیر نال صلح ویچ انشاءاللہ جلدی فرمائے گا حضرت بابا فرید پاک دیا گلتے بچے بچے نو یادے چلو میں بھی ایک ور یارز کر دیں چھوٹے بچے نو بھی یادے کہ سرکار نو ایک بندے نے توفہ ویچ کینچی پیش کی تھی بابا صاحب نے کہ حضور میں توفہ لے کے ایک کینچی یا قبول کر لو بابا صاحب نے توفہ قبول کر لیا تو قبول کر کے فرما دیں پتر تم انہوں کینچی دیتی ہے میں قبول کر لی لیکن اگر تم میرے واسطے سوئی لے کے آوے ہیں تو میں انہوں خوشی بہتی ہو بھی ہے کہہ لگے سرکار ہو کیوں فرمایا کہ کینچی ملے ہوئے انہوں کٹ کے جدا کر دیں دیئے سوئی جدا نو ملا دیئے محمد غلام نو جدائی پسند نہیں ملان والا بندہ پسند دیں کنیاں گلنا ہو گیا جی میں ایک واری ساری تقریر دوبارہ جناب انہوں سنا دے ہیں اے تاکہ جناب دے زین علیہ وچ مفوض ہو جائے پہلی گل بچے تو ذکنیئے بچہ مٹی نال محبت کر دا ہے بندے بڑے نو دست دا ہے تیرا انجام مٹی ہے دوسرا نمبر بچہ مکان بنا کے تہ دا ہے دست دا ہے بھی آج ہڑے مکان نہ چاہنا اے تہ جان گے تیسرا نمبر بچہ وانڈکے کھان دا ہے پیغام پہ دن دا ہے وئی وانڈکے کھا آہ وانڈکے کھا ہے وانڈکے وانڈکے کھا وانڈکے وانڈکے کھا حسن علی گل لے تو میں بھی یاس پہننا ہے حسن علی نہیں گل رونا لیے وانڈکے کھا جے غریب رہا تیرے بو ہے تے چل کے آگے ہیں نا تے تیرے کو چار آنے ہیں چوب کر کے خدمت کرتی اللہ تو ڈر وی شئی کہ دادہ ایدہ وی ہوئی ہے جیڑا میرا ہے باپ ایدہ وی ہوئی ہے جیڑا میرا ہے مگر میں انہوں امیر بنایا تھی اللہ دی مرضی انہوں غریب بنایا تھی اللہ دی مرضی رب دے نظام نو بدلان دیا میرے رب نو دیر نہیں ہو سکتا اگلے سال او امیر ہوئے تے تُو غریبا دی لیسٹ ویچ کھلوتا ہوئے وانڈکے کھا اے گل بچے تو سکھو چاہتھی گل بچے تو سکھو کہ بچہ سلا کرنے ویچے تیر نہیں کر دا جلدی کر دا ہے تے تُو بھی سلا کرنے ویچے جلدی کار زندگی دا پتا کوئی نہیں پنجویں گل بچے تو سکھو مولا قائنات فرماندین بچہ جیڑی گل منواندہ ہے رو کے منواندہ ہے میں ایک ورحی فیر عرض کرنا بچہ جیڑی گل منواندہ ہے رو کے منواندہ ہے مثلا کوئی شئی لینی ہوئے تے ماں باپ دے سا ہمڑے روندہ ہے تے ماں باپ اگر میر بانی نہ کریں تے فیر لیٹ بھی جاندہ ہے فیر ایڈیاں رگڑ دا ہے حتیٰ کہ جیڑا ماں باپ نہیں مندہ اوہ یاندہ لیاوائی چھاڑو خزمہ جانوی چھاڑ جہاں بھی سی سکول لے منع لیندہ ہے نا مولا علی فرماندین وڈیاں دا حق باندہ ہے گل بچیاں تو سکھ بچیاں رو کے ماں پیوں تو گل منواندہ ہے تو بھی اپنے رب دی بارگچ اتنا رو اپنے گناہ ذین ویچ رکھ کے کہ تیرے رب نو فرمانا پوے میرے بندیاں جا میں تیرے ماں دی تیجے تیرے گناہ ماں دی ہاتھ کوئی نہیں تے میری رحمت دی بھی ہاتھ کوئی اے مقدس مہینہ ربی الول شریف دا اے سرکار دی آمد دا مہینہ حضور دی ولادہ دا مہینہ میں لحیت عدب تے احترام نال ارز کرانگا میں تقریر جیس انداز نال کرنا اور جیڑا میرا طریقہ کار ہے وہ میرے اپنے بھی جان دیں تے دوسرے ساتھی بھی جان دیں لیکن میں نہیت اصلاحی گفتگو کی تی ہے اس امیدنال کہ میربانی کرنگے دوست بھی تھوڑا حلقہ آتھ رکھنگے تنقید کرنگے تو پہلے سوچ لیا کرو کہ ایسی تنقید کر کے ستے رہے ہیں ایک بندہ حضور دا محفل ملاد کراندہ ہے حضور دے ذکر دی محفل سے جان دا ایک بندہ تنقید کردہ مثلاً تو ہنڈے علاقے ویجتے نہیں میں کئی جگہ تے سنے کئی بندے ربیالاول شریف ویج فرمان دے کہ اب یہ فضول خرچی نہ کرو پیسہ بیوانو دے دیو بولو یعنی فضول خرچی نہ کرو پیسہ کنو دیو بیوانو میں وڈی کردہ ہونا دی گل بھی ٹھیک اندر بیوانو دے دیو مگر میرے ایک سوال ہے میں اس گل بیتر کرنا بھی تجھے ٹھیک اندر پیسہ بیوانو دیو مگر ملازمو ساہندہ ہے کہ سوال ہے اے جو دو قربانی دی کھلانا موقع اندر او دو بیوانو یاد کیوں نہیں آن دی بولے نہیں دو ساں بھئی جو دو قربانی دی کھلانا موقع اندر او دو قدی مولوی صاحب اپنے عید چاکھیا ہوگئے وہ یہ پیسے بیوانو دے ہو او دو کوئی نہیں آن دا او شردہ موقع آن دا کدی بیوان یاد نہیں آئی قربانی دی کھلدہ موقع آیا بیوان یاد نہیں آئی اے جو دو ملاد نبیدہ کیتا ہے بیوان یاد آگئی ہے ملومو یا تینو بیوان دی ہمدردی نہیں بغز مصطفیٰ ہے بغزو دے نل پیا کرنا ہے جتے ایمان دا فکا نہ روے بغزو سستی نل پیا کرنا ہے جتے ایمان دا تینہ نہ روے اونا دوستان دیکھ بزرگ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شرکار دیکھو میں کتنے احترام نال نال آئے رہے ہیں اونا کھلو کسے پوچھے آ بھئیہ میں فل ملاد اونا فرمایا کہ میں آقا دے ذکر دی محفل بھی کرانا تے درود و سلام بھی پڑھ دا تے لذت بھی محسوس کرنا اللہ دے نیک بندیو کی کر بیٹھے نم انڈے جے سرکار دے ذکر دی محفلو نہ کر لیے جو رو میں کرا کیتا ہے ملاد پاک کہا کی اے کی یہ کیوں کرنے آسا اے ملاد دا اصل مقصد کی اے دا مفہوم کی اے دا اصل لپے لباب کی پہلا نمبر دے ملاد کر کے اسی شرکنوں ختم کرنے ہیں چیڑا بندہ ملاد دیئے او مشرک نہیں او دی دلیل سنو اسی ملاد جدو سرکار دا منانے اسی اعلان کرنے ہیں کہ رب ہوئے جیدہ باپ کوئی نہیں تے ساڑا نبی ہوئے جیدہ باپ دا نا حضرت عبداللہ بانڈو ہونا گئی بھئی اسی بانڈا نہ کر دیتی بھئی رب ہوئے جیدہ ماں کوئی نہیں تے ساڑا نبی ہوئے جیدہ ماں دا نا حضرت عامنا پاک رب ہوئے جیدہ دادہ کوئی نہیں ساڑا نبی ہوئے جیدہ دادے نا حضرت عبدالمطلب پاک رب ہوئے جیدہ بیویاں نہیں ساڑھے نبی دیاں بیویاں ساڑھے مامان رب بے مثل دے بے مثال اور نہ کسے بھی جو جمعیاتیں نہ عوضے بھی جو کوئی جمعیات پہلا نمبر تیوے ملاد اس شہدہ نائے کہ اسی دس دے آنکہ ساڑھی سرکار بارہ رویہ الاول دے مینے دے اندر صبح سادک دے ٹیم بارہ رویہ الاول شریف نوں اس قائنات دے اندر رحمت بڑھ کے تشریف لے آئے نوں میں ہونے تھے گل کرنا چاہنا قید اعظم محمد علی جنادی ولادت دا دن منایا جاندہ بولو ذرا بولو منایا جاندہ حضرت قید اعظم محمد علی جنادہ جدو یوم منایا جاندہ ٹی وی ہوتے کدھی کشے مولوی بیان دیتا ہوئے کہ جناب اے نجاز اے دن کے اوپر منا دے بھئی حضرت قید اعظم دا دن منا دے آپ پیدا ہوئے شن حضرت اللہ ماہ اقبال دا دن منایا جاندہ حضرت اللہ ماہ اقبال انہ دی ولادت دا دن منایا جاندہ اللہ دے نیک بندیا اپنے اپنے بچے دی سال گرہ ماں باں منا دے اور خدا دے بندیا اوے اللہ تنو سمجھتا فرماوے بچے دی سال گرہ منا آئیے تے کوئی اختلاف نہیں قید اعظم محمد علی جناسر کاردہ دن منا آئیے تے کوئی اختلاف نہیں ہونا بھی نہیں چاہیدہ بانی پاکستانے محسن پاکستانے اور علامہ اقبال دا دن منایئے تے کوئی اتراز نہیں جے مدینے والے مصطفیٰ دی ولادت دا دن منایئے کم سے کم محمد دے کلمہ پڑن والے نو اتراز نہیں ہونا چاہیدہ سرکار دے کلمہ پڑن والے نو اتراز نہیں ہونا چاہیدہ آقا دی ولادت دا دن منانا سرکار دی تشریف آوری دا ذکر خیر کرنا اور حضور علیہ السلام دے ملاد پاک دا تذکرہ اور ذکر کرنا میں انہوں بہت زیادہ خوشی ہے ایک عرصہ گزر گیا اس محفل پاک دنوں تقریبا دس سال ہو گئے یہ دسویں پروگرامیں اور ملک پاکستان دے چوٹی دے نام بار علماء سرکار دینات خان یہ تے تشریف لے کے آئے ہیں یہ سال یہ آفو صاحب ورانی محبت سی مولوی تھوڑا جا تھوڑا جا کمزور رہا آیا ہے باقی بڑے بڑے آئے نہیں سارے جنہیں آئے نہیں بڑے آئے نہیں حالانکہ اکبر نے دا سی کہ میں پہلے سال آندا کیونکہ چھوٹا پہلے ہوں دا پھر پیچھے بڑے بڑے آندا یہ تھوڑے جا حضور 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 اولٹ کر دیتا ہے بھی بڑے رون پیچھے لے آندا ماشاءاللہ بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئیے انتظام بے کلیج جچھنڈ پئیئے اور خوشی محسوس کیتی ہے میں بزرگاں دی خدمت وچھے اپیل تے گزارش کرا گا کہ اینا نوجوانہ نو شاباش دیو اینا نوجوانہ دے سیرتے آتھ رکھو اینا دی اوصلہ افضائی کرو جے صبح اے منڈے اکھر تزیہا کو جی ملاد نہیں یسی کرنے دیڑا ایک ہی کر دیو اے صبح میں ایک ملک نو صدر فیر کے کرو گے ہاں جی اے منڈے نے نوجوان اور میں اپنے دوستوں دی خدمت وچھے اپیل کرنگا کہ تنقید تھوڑی جی کٹاؤ میر بانی کرو زیادہ تنقید ہوگے تو پھر زبان سارے ہی رکھ دے تو پھر ماشاءاللہ جدو نوٹس لیا پھر پریشانی ہوگی اے اسا جس طریقے نو اپنا رکھے آئے اسی اپنے طریقے ہوتے ٹھیک سرکار دی محبت تے حضور دا پیارے تے حضور دا عشقے تے آقا دی محبت تے عشق دے اندر اسی آقا دی آمد دی ہیں محفلہ سے جانے ہیں اللہ سارے بائزت ساتھی ہیں دی آمد قبول فرمائے پیر طریقت صاف زادہ حضور پیر سید آصف شاہ صاحب سرکار بہت بڑی محفل کر دیں کمال شفقت تے تے بڑی مہربانی ہیں سید پاک نے پوری محفل پاک دی صدارت فرمائی اور ابتدا تو لے کے انتہا تک سارے کو تشریف فرمانے میں اپنے پیارے بھائی جناب محترم بھائی غلام مصطفیٰ صاحب دا بھی شکریہ دا کردہ انہا دی شفقت نال انہا دی مہربانی نال اتنے سارے سرکار دے غلامہ دی زیارت کرنے دا موقع نصیب ہویا حافظ صاحب انہو اللہ دی ذات پاک اور زیادہ ترقی آتا فرمائے جیڑے ساتھیاں نے اس محفل پاک میں چیزاں شامل کیتا ہے اس محفل پاک دے او دیدار نے اللہ ہور زیادہ شانہ عظمتات ترقی آتا فرمائے اللہ سب نو نماز باجمات ادا کرنے دی توفیق آتا فرمائے میرا ساتھی ہے کہ نا تاخر وچ پڑھدہ ہوں دا ہے پہلے میں پڑھا ہوں دا ہے پھر مجمع اٹھ جاندہ ہے کیونکہ دردی اللہ نے ایسا رکھے گلے چاہتا اے ہون بیٹھا بیٹھا دو ترمی سرے پڑھے گا او زہی محفل سن لو اوستو بعد انشاءاللہ درود و سلام پھر دعا ہوئے گا چنگی نصیبان والی مائی آمنا چنگی نصیبان والی مائی آمنا جھولی وچی لال بیٹھیں بائی آمنا چنگی ہے نصیبان والی مائی آمنا لبو موسیقایا پہلے نوری آرے امیت چھڑائی سڑے لجی پہالے لابو موسیقایاں پہلے نوری آرے امات چھڑائی سڑے لج پہالے اجانی تہیم اکھیرنا پلایا یامنا اجانی تہیم اکھیرنا پلایا یامنا جولی وے چلال بیٹی پائی آمنا چنگی ہے نصیبہ والی مائی آمنا مصطفی جان رحمت پلایا خو سلام شمع بز میں ہدایت بے لاخو سلام جی سوہانی گھڑی چمکا تے باکا چاند اس دل نفرو دے ساعت بے لاخو سلام مصطفی جان رحمت پلا خو سلام شمع بز میں ہدایت بے لاخو سلام جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں اس نبی کی سخابت بے لاخو سلام یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرے دل کی ہواوں کو سلام گمب دے خزرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام والحانہ 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 جو توافے روزہِ اکدس کرے مستو بے خود وجد میں آتی ان ہواوں کو سلام یا الہی صدقہ آلِ آلِ رسول اور یہ سلام آجزہ نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد صلی تبناتینا فی دنیا حسنتم فی الاخرات حسنتم وقینا عذاب النار وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب سکر وقینا عذاب المیزان اے اللہ ہمیں ہمارے والدین اور تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو بخش دے اے اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما اور برائی سے دور رکھ اے اللہ ہمارے اے اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کی پیاری پیاری سنتے اپنانے کی توفیق عطا فرما مولا پکا اور سچا عاشق رسول بنا اے رب زلجلال ہمیں پانچوں وقت باجماد نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے میرے پاک پروردگار ہر مسلمان کی بیماریوں کرزداریوں بے جا مقدمہ بازیوں بے اولادیوں بے روزگاریوں ہر طرح کی تمام پریشانیوں سے ناجات عطا فرما اے رب زلجلال اے رب کائنات اے بلندیوں کے رب اے ہم سب کو رزق فرہم کرنے والے مالک اے ہم گناہگاروں کے سروں پر رزق کا تاج رکھنے والے مولا ہم تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں ہم سب کے ہاتھ پر رحم فرما مولا ہم سب کو معاف کر دے ہیں مالک ہم سے راضی ہو جا مالک تو ہم سے اس طرح راضی ہو جا اے رب محمد بس تو ہمیں ایسا بنا دے کہ لونو ہمارا تیری اور تیرے حبیب کی صدا دے حسنین کے نانا کے تصدق میرے مولا دنیا بھی بنا دے اور ہماری اقبع بھی بنا دے مقدومہ امت کی طہارت کے توصل میرے مولا زاہر ہمارا باطن ہمارا تو پاکیزہ بنا دے شبیر کے اس آخری سجدہ کے وسیلے میرے مولا ماتھا ہمارا سجدوں کی انعائد سے سجا دے اے بخاری مانگت تیرے حبیب کا مولا نسبت مدمی کا رنگ جڑھا دے یا رب جو میں پڑھا یا جو ملک ہے میرے سب کے شاہ علاق دے سب کے شاہ تیرے کرشنوں قبول اپنے کرم تھی میرے مولا رکھ بندہ یا سیدھا بھرم تو میرے مولا جو کی تا تا جر تو آقا دے وسیلے توفہ لئی سونے دے تو سونے دے قبیلے سونے دے اصحاب تے اولاد تمامی سب بھانوں میں پیش کرتا ہاں غلامی غنسان تے کتبہ تے اتادا لئی بھی مان باق مشاقش تے اتادا لئی بھی تے جو ہونگے امت ان دی دن حشر دے تائیں مولا یا سواب اور نہ سب نتو پنچائی جو آئے لے محفل وچھ یا جنہ ہے سجائی مولا اور نہ سب نتو بے می دینوں دنیا دی بھلائی اولاد نی جن دے کول اولاد عطا کر میرے مولا حد بے قصد بستی امدال تو کر میرے مولا مولا جنو جڑی بھی کمیوں پوری کر دے صدق شہ کو نین دے سب دیاں جھولیاں بھر دے ظاہرہ دان لالان دا صدقہ میرے مولا ہر ایک دیاں جو دلی نیک مرادان و پوریاں کر دے تُو میرے مولا مولا ساں گناہ گاران تے اے احسان کر دے سونے دے گھرانے دے رویے چاک ہمیشہ پاکان دیاں قدمان دی رویے خاک ہمیشہ کر بخاری دیے سرزی نو تُو منظور میرے مولا حیدر دے وسیلے سب دکھ دور کر دے مدینہ پاک کی کشبودہ تھنڈی تھنڈی عام کا واسطہ ہماری تمام نیکو جائز دعائیں اپنی بارگالی میں قبول و منظور فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو حد بے قصو مجبور کی صلی اللہ تعالیٰ لاخر خلق کے ہی نورِ عرشی زندق فرشی محمد صحابہ اجمائی صلی اللہ علیہ